بھارت بوکھلہ ہٹ کا شکار ہو گیا اور اس حوالے سے تحال کوئی تفصیل فرہم نہیں کی گئی پاکستان نے گزشتہ ماہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کلبھوشن یادف کو اہلیہ سے ملاقات کرنے کی پیشکش کی تھی جس پر بھارت کے جانب سے والدہ سے بھی ملاقات کرانے اور اس دوران ایک بھارتی سفارتکار کی موجودگی کا مطالبہ کیا گیا تھا پاکستان نے بھارت کا مطالبہ بانتے ہوئے کلبھوشن کی اہلیہ اور والدہ سے ملاقات کے لیے 25 دسمبر کی تاریخ تیہ کی ہے جس کے لیے ویزے بھی جاری کر دیا گئے ہیں بھارت اس معاملے پر بھکلاہت کا شکار ہو گیا اور کلبھوشن کی والدہ اور اہلیہ کے پاکستان پہنچنے سے مطالبہ تفصیلات تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ دفتر خارجہ نے کلبھوشن کی اہلیہ اور والدہ کی سفری تفصیلات میڈیا کوریج اور سفارتکار کی تفصیلات پوچھی ہیں لیکن پاکستان کے بارہ پوچھنے پر بھی بھارت نے اب تک جواب نہیں دیا سفارتی ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے کلبھوشن کی اہلیہ خانہ کی سفری تفصیلات اور پاکستان میں قیام سے موطالق اب تک کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی سفارتی ذرائع نے بتایا کہ دفتر خارجہ کی جانب سے پریس کانفرنس اور میڈیا کوریج کی کھلی پیش کش کی گئی سیکیورٹی فورسز کی بڑی کاروائی افسی بلوچستان نے سٹیپی اور تربت میں کاروائی کے دوران چار دہشت کردوں کو ہلاک کر دیا تہشت کردوں کے قبضے سے اسلحہ اور کھولا بھارون فرامت کیا گیا افسی بلوچستان نے دشت کردوں کی موجودکی کے اطلاع پر سبی کے شمالی پہاڑوں پر سرچ آپریشن کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز سے مقابلے میں چار دشت کرد مارے گئے پاک پاچ کے شعبہ تعلقات ایامہ کے مطابق دشت کرد مقامی لوگوں کو دھمکیاں میں اسکالنگ کر رہے تھے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ تربت کے علاقے گنگو گئی میں کور میں دشت کردوں کی اطلاع پر سرچ آپریشن کیا گیا افسی نے خفیت چکانے میں چھپیت چام دشت کردوں کو حلاف کر دیا سیکیورٹی فورسز نے کرسمس پر دشت گردی کی مبینہ سازش ناکام بنا تھی ملتان کے علاقے غازی پور میں چھاپے کے دوران کل ادم تیری کے طالبان کے دو دشت گرد مارے گئے جبکہ تین فرار ہو گئے مظفرگر کے علاقے راولے والا میں کاؤنٹر ٹررینزم ڈپارٹمنٹ نے چرس کے قریب کارروائی کرتے ہوئے تین دشت گردوں کو گرفتار کر لیا سی ٹی ڈی کے جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق دشت گردوں سے ہینڈ گرنیٹ بیو درامت کیے گئے گرفتار افراد میں محمد نفیس شاہ نفیس اور محمد راشن شامل ہیں دشت گردوں کا تعلق روبا ٹیکسن ساہیبال اور اکارہ سے ہے سی ٹی ڈی بیان کے مطابق گرفتار دشت گردوں کا تعلق کالیدم تنسیل دائر سے ہے ڈی پیو افراد احمد کے مطابق دشت گرد کرسمس کے موقع پر دشت گردانہ کارروائی کرنا چاہتے تھے گرفتار دشت گردوں سے تفتیش چاری ہے ملتان کے علاقے غازمیپور میں شاپے کے دوران کالیدم تحریک تالیمان کے دو دشت گرد مارے گئے جبکہ تین فرار ہو گئے کراچی کے علاقے فیروز آباد تھانے میں نوجوانوں پر تشدد کے قسمیں ڈی ایس پی یاکوب جٹ کے بھانجے قدیس یونس کو گرفتار کر لیا گیا گزشتر اوز کراچی کے تھانے فیروز آباد کے ڈی ایس پی یاکوب جٹ نے نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا مشتاق مہر نے ڈی ایس پی کے نوجوانوں پر تشدد میں ملویس ہونے کی صورت میں سخت کاروائی کا حکم بھی دیا ہے ڈی ایس پی کی جانت سے تشدد کا نشانہ بننے والے پینوں نوجوانوں کے اہل خانہ نے پولیس ٹیشن کے باہر احتجاج کیا جبکہ معاملہ میڈیا پر آنے کے بعد ایڈیشنل آئیچی کراچی مشتاق مہنے نو دس دے لیا ایڈیشنل آئیچی کے ایکشن پر ڈی ایس پی یاکوب جٹ کو جمعیرات کی رات موت کل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے اس کے بھانجے قدیس یونس کو گرفتار کر لیا جو خود سابق قدیس افسر کا بیٹا ہے پولیس کے مطابق ملزم قدیس یونس کو فیروز آباد سے گرفتار کر لیا گیا اور متاثرہ ایک لڑکے قیسر کے والد کی مدعیت میں اس پر مقدمات درچ کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم قدیس یونس کا اصلحب دکھا کر دھمکانے کا مقدمہ درچ کیا گیا جبکہ نوجوانوں پر تشدود کا مقدمہ بھی درچ کیا جائے گا ملزم پر الزام ہے کہ اس نے متاثرہ لڑکے کے والد کو دھمکایا تھا اور معاملہ میڈیا پر لانے یا مقدمہ درچ کرانے کو سنگیل نتائج کی دھمکیا بھی تھی تام پولیس نے کیسر پر تشدود کی اصل واقعی کا مقدمہ تاہال درچ نہیں کیا ہے سابق حضرت داقلہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسلمین قنون ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے اس وقت جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہے شہباز شریف کی نامزدکی کا فیصلہ مصبت ثابت ہو سکتا ہے چودری نسار علی خان نے کہا کہ سیاسی جماعتیں سوشل میڈیا اور ٹکرز کے ذریعے نہیں چلتی غیر سیاسی لوگوں کے مسلط ہونے تی پارٹیوں کے ساتھ بہتر نہیں ہوتی چودری نسار نے کہا کہ کوئی بھی سیاسی کارکن عدلیہ مخالف تحریک کا حصہ بننے کا سوچ بھی نہیں سکتا مسلمین قنون میں اظہار رائے کی جتنی آزادی ہے وہ کسی اور پارٹی میں نہیں سینئر لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ مسلمین قنون ایک انتہائی نازک طور سے گزر رہی ہے اس وقت جوز سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہے شہباز شریف کی بطا اور وزارت اسما کے لیے نامزدکی کا فیصلہ مصبت ثابت ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو سیاستدان نہیں سمجھتا جس نے کونسل الیکشن بھی نہ لڑا ہو ایسے غیر سیاسی لوگوں کے لیے مسلمین قنون پر اپنی رائے مسلط کرنے کی سرہ سر گھنجائش نہیں سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ قومی ادانوں کو نشانہ بنانے والے عوام میں بزیرہ یہ حاصل نہیں کر سکتے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے لاہور میں لیگی رہنماوں سے ملاقات میں اس بات پر اسرار کیا کہ وہ عوام کو بدانا چاہتے ہیں کہ انہیں وزارت اسما کے حدے سے ہٹانے کی سازاک کیوں دی گئی سابق وزیراعظم نے لیگی رہنماوں سے ملاقات میں سیاسی اور ملکی صورتحال سمیت دیگر اہم امور پر مشاورت کی صدر مسلمین قنون نے کہا کہ پنجاب حکومت نے عوام سے کیا گیا ایک بادہ پورا کر لیا تاریخی لاہور شہر کو چار جانب سے ملا کر تاریخ رکم کر دی گئی انہوں نے ووٹ کے تقدس کے لیے شہر شہر دورے کا اعلان کر دیوے کہا کہ مسلمین قنون عوام کی خدمت جاری رکھے گی نون لیگ عوام سے بادے پورے کرتی ہے اور کچھ جماعتیں بادوں کی بجائے جھوٹ کی سیاست کرتی ہیں نواز شریف نے مزید کہا کہ دوہزار چودہ سے حکومت جانے کی تاریخیں دینے والے کہاں ہیں دوہزار سترہ بھی ختم ہو رہا ہے تاہم انتقابات دوہزار اٹھارہ میں ہی ہوں گے اس طرح نواز شریف نے سرگودہ کورٹ مومن کے جلسے کی تیاریاں کرنے کی بھی ہدایت جاری کرتے ہوئے عراقین سمی اور بلدیاتی نمائندوں کو حکمات جاری کیے کہ وہ مل کر جلسے کی تیاری کریں انہوں نے عوام کو بتانا ہے کہ مجھے کس واپ کی سسا دی گئی نواز شریف 31 دسمبر وروز اتبار تحصیل کورٹ مومن زلہ سرگودہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے شہباز شریف کو وزیراعظم بلانے کے اعلان کے ساتھ ہی آئندہ وزیراعلا پنجاب کا نام بھی سامنے آگیا صوبہ ایسی شخصیت کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کہ سیاسی میدان میں حل چل مچ گئی وزیراعلا پنجاب کے لیے مریم نواز کا نام سامنے آیا ہے مسلم ایک دون کی قیادت کے جانب سے دوہزار اٹھارہ کے انتقابات میں وزیراعظمہ کے امیدوار کے لیے پنجاب کے وزیراعلا شریف کی نام زدکی کے بعد پنجاب کی وزیراعلا کا امیدوار کون ہوگا اس پر سیاسی حکومتی اور جماعتی حلقوں میں اچ ایم اگویاں شروع ہو چکی ہیں اور پارٹی حلقے اس حوالے سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحب زادی مریم نواز کا نام لے رہے ہیں جو اس وقت سیاسی اور جماعتی محاذ پر اپنے والد نواز شریف کی معاونت کی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہی ہیں پنجاب کو مسلمی قنون کی سیاست کا گھر سمجھا جاتا ہے اور طویل عرصے تک خود میاں نواز شریف کی پنجاب کی سیاست پر گرفت رہی لہٰذا سمجھا جا رہا ہے کہ اس وقت پارٹی میں ان کی صاحب زادی مریم نواز کا نام وزارت اعلیٰ کے طور پر لیا جا رہا ہے اور انہیں پنجاب سے عراقین قومیوں صوبائی اسملی سے ملاقاتیں بھی شروع کر رکھی ہیں پپلز پارٹی وزت پنجاب کے صدر کمروزمان کائرہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف ساری عمر جمہوریت کی گاڑی ڈی ریل کراتے رہے اور آج بھی ڈی ریل کرانا چاہتے ہیں میاں صاحب کو جمہوری نظام کا چلنا سوٹ نہیں کرتا وہ تصادم کی کوشش میں ہے مولا بخشیانڈے بولے نواز شریف نے صرف لاہور کو پاکستان سمجھا جہالے کی کپتان پر بھی تنقید کا نشانہ بنا ہے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کمرزمان کائرہ کا کہنا تھا کہ جو تاہیات نہل ہو چکا اسے مسلمی نون نے پاتی کا سربراہ بنا دیا دیکھتے ہیں شہباز شریف کی وزیراعظم کے لیے نامزدکی کتنی موثر ہوتی ہے نونلی کے جلسوں میں وزیراعظم مریم نواز کے نارے بھی لگ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف احتحصاب کی بات کر رہے ہیں اودیویا کیس کھول کر ان کی خواہش پوری کر دی جائے گی پاکستان پیپسپاتی رہنمہ کا کہنا تھا کہ سینٹ پل کے معاملے پر پیپسپاتی کو انہوں نے گالیاں دی جن کی زندگی جمہوریت کے خلاف سازشوں میں گزری جبکہ مولا بکش نے نواز شریف اور عمران خان پر لفظی تیر چلائے کہا نواز شریف نے صرف لاہور کو پاکستان سمجھا ہے باقی ملک سے لا تعلق رہتے ہیں عوامی تحریک سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے شریف خاندان کی اتیہ مخالف مہم کا نوٹس دینے کی اپیل کر دی ہے انہوں نے کہا کہ سانہ موڈل ٹاؤن کے قتل عام میں ملوث حکمران اور افسران کے استیفے ناگزیر ہیں بہت جلد شہباز شریف اور رانہ سانولہ جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہوں گے پارٹی کی سینٹرل کور کمیٹی کے ہنکامی اجلاس میں ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ حکومت کے دباو پر سانہ موڈل ٹاؤن جی آئیٹیز کی نکول نہیں دی جا رہی جو حکمران کا غزات نہیں دے رہے ان کی ہوتے ہوئے مظلوموں کو انصاف قیستے ملے گا انہوں نے کہا کہ سانہ موڈل ٹاؤن کے قتل عام میں ملوث حکمرانوں اور افسران کے استیفے ناگزیر ہیں ڈاکٹر طاہر القادری نے مزید کہا کہ ختم نبوت کے قوانین پر حملہ اور اشرافیاب عدلیہ کی حرمت پر حملہ ہے بار اور بینچ دونوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اس سے قبل بھی اس دسمبر کو لاہور موڈل ٹاؤن میں نحاج القرآن میں ڈاکٹر طاہر القادری اور سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عطیق احمد خان کے درمیان سانہ موڈل ٹاؤن کے حوالے سے اہم ملاقات بھی تھی اس موقع پر سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ حکومت مارچ سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صادر اسفندیار والی خان نے کہا ہے کہ وزیراعظم خٹک پر کرپشن کا الزام آیا تو احتساب کمیشن بند ہو گیا پی ٹی آئی کے وزراء اپنے وزیراعظم کے خلاف سلطانی گواہ بن گئے پشاور میں این پی کے رہنما اور سابق صبی وزیر بشیر احمد بلور کی برسی کی تقریب کے خداف کرتے ہوئے اسفندیار والی خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کی وزیر نے وزیراعظم پر کرپشن کا الزام لگایا تو عمران خان خاموش ہے جلسے میں ناچنے والے پر کرپشن کے الزام آیا تو احتساب کمیشن بند ہو گیا ان کا کہنا تھا کہ جب کپتان کے ای ٹی ایم کی باری آئی تو عمران خان کہتا ہے کہ نہیں مانتا کل ایک وزیر کہتا ہے کہ پچیس نقات میں سے چوبیس نقات حل کر لیے ہیں سینئر سیاستدان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک نازف دور سے گزر رہا ہے اس نازف وقت میں ایسی حکومت ملی جس کی جھوٹ کی مثال نہیں ملتی اسفن یار والی کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرم کو صدر بنانے والے بدوقت ہیں ویت المقدس کا فیصلہ برداشت سے واہر ہے افغانستان کی نئی پالسی خون کی داستان ہے انہوں نے کہا کہ اگلے الیکشن سے پہلے فاتحہ کو خیبر پر خونخواہ میں زمنا کیا گیا تو سب کو لال ٹوپی کا پتا چلے گا وفاقی وزرط آقلہ سنگوال کہتے ہیں کہ ملک کا مستقبل جمہوری نظام سے جڑا ہے لہٰذا حکومت کی پانچ سال کی مدت کا احترام کرنا چاہیے پاکستان نے اصولی بنیاد پر فلسطین کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا نے ترکی اور پاکستان کی پیش کردہ قراردات کی حمایت کی ہے تھرپارکر میں میڈیا سے گفتگو میں حسن اقبال نے کہا کہ آج ہم معیشت کے مقابلے میں داخل ہو چکے ہیں ہمیں خطے میں بھارت اور تیکر معیشتوں سے مقابلہ کرنا ہے ہمیں ایک دوسرے سے دھرنوں میں مقابلہ نہیں کرنا آج خطے میں کسی ملک میں دھرنیں نہیں دیے جا رہے وہاں پر معیشت پر زور دیا جا رہا ہے اس لیے اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ دھرنوں کی سیاست کو چھوڑیں اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے تعاون کے راستے پر چلیں انہوں نے کہا کہ کامیابیوں کے لیے ٹانگیں گھینچنے کی سیاست کی بجائے تعاون کی سیاست پر عمل کرنا چاہیے ہم نے اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرنی ہے کہ کوئی ہمیں شکست نہ دے سکے آج سیفیک ایک حقیقت بن چکا ہے حسن اقبال نے مسید کہا کہ دہشت گردی کی کمر توڑی چاہ چکی ہے مردہ معیشت کو دس سالوں میں بلند گروت ریٹ حاصل ہوا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ تھر کے ریگستانوں میں جہاں انسان بسنے کو تیار نہیں وہاں دنیا کے سرمیکار آ رہے ہیں آج تھر پاکستان کا سب سے بڑا نیچی سرمیکاروں کا مرکز بن رکا ہے یہ وہ پالیسز ہیں جو وفاق کی حکومت نے شروع کی آج ملک بھر میں نئے منصوبے بن رہے ہیں معاشی ترقی کے لیے سیاستی بے یقینی کا خاتمہ ضروری ہے وزیر حاصل کے اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں ہم فیصلے سپے کے تحت تعمیراتی سامان پر درامدی ڈیوٹی ختم کر دی شاہد خاکان نے اپورٹ کاسم پر آئل پائی پلائن منصوبے کاسم کے بنیاد رکھ دیا وزیر حاصل شاہد خاکان عباسی کی زیرستدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں کپاس کے امپورٹ پر ٹیکس کی چھوٹ کی سمڈی بھی ایجنڈے میں زیرے غور رہی جبکہ آٹو سپیر پارٹس اور ٹائپ پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کی جانے کی دچپیز بھی پیش کی گئی اجلاس میں اے سی سی نے سی پاک منصوبے کے تحت تعمیراتی میٹیریل کی درامد پر ڈیوٹی ختم کر دی ٹیکس کی چھوٹ پشاور سے کراچی اور سکھر سے ملتان تک میٹیریل پر دی جائے گی اجلاس کے دوران اے سی سی نے پنجاب اور سن کو اضافی گندم برامت کرنے کی منظوری دے دی ایف پی آر کے جانب سے آہت متعدد اشیف و ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کرنے سمیت شگر مل مالکان سے سرپلس اشاریہ تین ایم ایم ٹی چینی برامت کرنے کی اجازت دے دی کی پی اور پنجاب حکومت کے نیٹ ہائیڈل پروفک کے بغیاجات کے اداعیقی کی بھی منظوری دے دی گئی جبکہ کسانوں سے سرکاری قیمت پر گرنے کی خریداری اور بروقت اداعیقی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی کراچی میں وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی نے کراچی میں وائٹ آئل پائپ لائن موٹر گیسولین منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا اور وزیراعظم کہتے ہیں کہ پٹرولی مصنوعات کے میار کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے حکومت ٹرانسپورٹرز کا خیال رکھے گی منصوبے سے ان کے کاروبات کو نقصان نہیں پہنچے گا سیکیٹری الیکشن کمیشن بابر یاکوب کا کہنا ہے کہ ہلکہ بندیوں کے کام کا غاز پندرہ جنوری سے ہوگا ہلکہ بندیوں کی تجاویز سے متعلق پینتالیس دن رکھے ہیں انہوں نے کہا کہ پچھتر لاکھ نئے ووٹرز کی ریجسٹریشن تیس اپریل تک مکمل ہو جائے گی اور مئی دوہزار اٹھارہ تک ہلکہ بندیوں سے متعلق تمام تر کام مکمل کر لیا جائے گا سیکیٹری الیکشن کمیشن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آج کے بعد کسی یونین کانسل یا زلا میں رد و بدل نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے مطلوبہ سٹاف سے متعلق صوبائی حکومتوں کو کہہ دیا ہے انہوں نے کہا توقع ہے ہلکہ بندیوں سے متعلق تمام کام ساڑھے تین ماہ میں مکمل کر لیں گے اسمبلی کی مدد ختم ہوتے ہی آئندہ الیکشن کی تاریخ کی اسمبلی صدر کو بھیجوائی جائے گی چیف الیکشن کمیشنر سادار رضا کی زیر صدارت اجلاس میں چاروں صوبائی الیکشن کمیشنر، چیف سیکریٹریز، چیرمین نادرہ، سیکریٹری شماریہ شریک ہوئے اجلاس میں آئندہ عام انتخابات کے لیے ہلکہ بندیوں کے معاملے پر جائزہ لیا گیا حکومت نے پارلیمانی سیکریٹری خزانہ رانہ افصل کو وزیر مملکت برائے خزانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا اس آگڈار کی جگہ رانہ افصل کو وزیر مملکت برائے بنایا جا رہا ہے سابق وزیر خزانہ ایساگڈار کئی ہفتوں سے بیرون ملک مقیم ہے جہاں سے انہوں نے وزیر آسم کو چھٹی کی درخواست دی جو کہ منظور ہو گئے اس آگڈار کی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہونے کے بعد وزیر خزانہ کا کلمدان تحال کسی کو نہیں سوپا گیا اس حوالے سے امور وزیر آسم چلا رہے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے پارلیمانی سیکریٹری خزانہ رانہ افصل کو وزیر مملکت برائے خزانہ لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے رانہ افصل کو وزیر خزانہ کے ذمہ دانیاں سوپنے کا فیصلہ دوشتہ روز وزیر آسم شاہد خاکانہ باسی اور وزیر آسم کے درمیان ہونے والی ملاقات کے دوران کیا گیا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے سامواد ہائی کورٹ کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ جن پانچ افراد پر انٹرنیٹ پر غزتخانہ مواد چاہے کرنے کا الزام لگایا گیا ان کے خلاف ثبوت نہیں ملے روہ برس پانچ بلوگرز پر سوشل میڈیا پر غزتخانہ مواد چاہے کرنے کا الزام لگایا گیا تھا اسلام وزیر ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے انٹرنیٹ پر غزتخانہ مواد کے خلاف حیصلے پر عمل درامت سے معتعلق کیس کی سامات کی سامات کے دوران ایف آئی اے نے اعتراف کیا کہ غزتخانہ مواد کی اشعاد کرنے سے معتعلق جن پانچ افراد پر الزام لگایا گیا ان کے خلاف ثبوت نہیں ملے ایف آئی اے کے اعتراف پر جسٹس شوکت صدیقی نے ریمارکس دیئے کہ جن کے خلاف شواہد نہیں ان کے خلاف کا روائی نہیں ہونی شاہیے جسٹس شوکت صدیقی نے کہا کہ توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگانے والا دوہرے جرم کا مرتقب ہوتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ الزام لگانے والا جھوٹا ہے یا شواہد نہ کافی ہیں اس موقع پر جسٹس شوکت صدیقی نے صحافیوں سے سوال کیا کہ بتائیں جھوٹی خبر دینے کی کیا سزا ہے ایف آئی حکام نے عدالت احلیہ کو بتایا کہ چار کرفتار ملسیمان سے تفتیش مکمل کر کے ٹرائل کورٹ میں چالان پیش کر دیا جبکہ بیرون ملک فرار ہونے والے چار ملسیمان کو واپس لانے کے لیے بھی انٹرپول سے رابطہ کر لیا گیا ہے دوسری جانب ڈیچی ایف آئی اے بشیر میمن نے شکفہ کیا کہ ان کے پاس صرف پندرہ تفتیشی افسر ہیں جبکہ سائبر کرائم کی بارہ ہزار شکایت موصول ہوئی تاہم سہولیت کے فکتان کے باوجود کام چاری ہے عدالت نے فیصلے پر عمل درامہ سے مطالق قانون سازی اور کاروائی کی تفصیلات طلب کر لی ہیں وزیر علیہ سیند سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ عالمی کرگٹ کو واپس کراچی میں لانا چاہتا ہوں اور ہر لحاظتے اس ایونٹ کو تاریخی بناؤں گا جبکہ کراچی کے عوام پی ایس ایل میچز اور فائنل دیکھنے کے لیے پرجوش ہیں پاکستان سپر لی کے تیسری ایڈیشن کا فائنل کراچی میں کھیلا جائے گا جس کی تیاریاں اروز پر ہیں پی ایس ایل کے تیسری ایڈیشن کا فائنل میچ کی میز بان کراچی کا انٹرنیشنل سٹریڈیم کرے گا جہاں پر تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں جبکہ سلسلے میں چیئرمن پی سی بی نجم سیٹی نے وزرالہ سیند سید مراد علی شاہ سے ملاقات بھی کی اس موقع پر سیکیورٹی ٹیم بھی چیئرمن پی سی بی کے حمراہ موجود تھی ملاقات میں آئی جی سن، ایڈی خواجہ، سیکیٹری داکلا، پرنسپل سیکیٹری سوہیل راچپود، ایڈیشنل آئی جی کراچی، کمیشنر کراچی، ڈی جی رینجرز اور دیگر آلہ حکام موجود تھے اس موقع پر پی ایس ایل فائنل کے لیے سیکیورٹی امور پر بھی تباتلہ خیال کیا گیا جبکہ اسٹیڈیم کے مرمت کے جاری کام میں سیکیورٹی تجاویز کے لیے ایس ایس پی سیکیورٹی کو بھی شامل کرنے کا فیضہ کیا گیا وزرالہ سن نے آئی جی پولیس اور دیپٹی ڈی جی کو فول ڈریس سیکیورٹی رہرسل کرنے اور کھلاریوں کے لیے وقتر بند بسے خریدنے کا بھی حکم دے دیا وزرالہ سن کا کہنا تھا کہ فول ڈریس رہرسل کراچی میں انٹرنیشنل کرکٹ میچز کے لیے اعتماد پیدا کرے گی ناہر ہائی کورٹ نے سپیشل بچوں پر تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے آلہ سطح کا کمیشن تشکیل دے دیا چیف جسٹس نے کمیشن کو پہلی ریپورٹ 29 چنوری کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ناہر ہائی کورٹ میں سپیشل بچوں پر تشدد کے خلاف کیس کی سما تھی سیکریٹی سپیشل ایڈیوکیشن نے عدالت کو بتایا کہ بچوں پر تشدد کے خلاف قانون حرکت میں آ چکا ہے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ سپیشل بچوں اور اسکولوں میں بچوں پر تشدد لمحہ فکر لیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے تشکیل دیا جانے والے کمیشن میں وکلہ سیول سوسائٹی اور سرکاری محکموں کے افسران شامل ہوں گے چیف جسٹس نے حکم دیا کہ جن ملازمی نے سپیشل بچوں پر تشدد کیا ان کے خلاف جلد انکوائری مکمل کی جائے اہلا ستائی کمیشن اپنی پہلی ریپورٹ اندیز جنوری کو پیش کرے گا عدالت نے بسوں میں پولیس اہلکاروں کی تائناتی کی فہرست بھی طلب کر لی ہے سپیشل بچوں کے حوالے سے اور ان کے اوپر جو تائنات سیکیورٹی کے حوالے سے فرائز دے رہے ہیں ان کے حوالے سے فہرست بھی طلب کر لی گئی ہے مزید بتا رہے ہیں ملک مشتاق اپنے اس رپورٹ میں لاہور ایمان اقبال میں کالج آف فزیشن اینڈ سرجن پاکستان کا اکابن میں کانوکیشن کا انقاط کیا گیا گورنر پنجاب ملک محمد رفیق رجوانہ اور منسٹر ہیلپ پنجاب خواجہ سلمان رفیق نے بطور ایمان اخصوصی شرکت کی سی پی ایس پی کانوکیشن میں پان سو اٹھ سٹھ کامیاب سپیشلسٹ ڈاکٹرز کو فیلوشپ اور ممبرشپ کی ڈگریوں سے نوازا گیا جن میں چار سو پچانوے ڈاکٹرز کو ایف سی پی ایس اور بہتر ڈاکٹرز کو ایم سی پی ایس کی ڈگریوں دی گئیں کانوکیشن کے موقع پر بہترین کارکردی کا مظاہرہ کرنے والے ڈاکٹرز کو گولڈ میٹل بھی دیئے گئے چیف گیس گورنر پنجاب ملک محمد رفیق رجوانہ نے کامیاب سپیشلسٹ ڈاکٹرز کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا پاکستان پچپن سالوں سے اس قوم کو میڈیکل سپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ مہیا کرنے کا عظیم مقصد پر گامزن ہے آج کی جو انوکیشن ہے اس میں میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر دا کرتا ہوں کہ یہ جو میڈیکل کے پروفیشن میں ایف سی پی ایس کی جو ڈگری ہے سب سے آلہ ڈگری ہے یہ سب سے پاکستان میں جو ہائیس لیول کی ڈگری ہے فور ڈاکٹرز یہ وہ ہے اس سے زیادہ ہائیس اور لیول کی ڈگری پاکستان میں نہیں ہے اس اس فیلوشپ آلہ ڈگری پاکستان کے پروفیشن کے پروفیشن لیولیٹی ہے کہ جب ہم یہ ڈگری لیتے ہیں اور جب ہم نے یہ ایجوکیشن آسل کی ہے تو اس کو آگے تک پہنچائیں اور اپنی نیشن کی نیشن کے سرف کریں ایس اڈاکٹر اور گھر بالکل نہیں بڑھنا چاہیے اور لڑکیوں کو بالکل سرف کرنا چاہیے ڈاکٹرز کو ملنے والی ڈگری ہیں جہاں خوشی کی بات ہے وہی ان پر بہت بڑی ذمہ داری بھی آئید ہوتی ہے ڈاکٹرز پر لازم ہے کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت ہما وقت کرتے رہیں کیمرامین تلہا سلطان کے ساتھ ملک مشتاق رائل نیوز لاہور پندی بھٹیاں منسپل کمیٹی کے ووٹ نمبر پانچ میں زمنی الیکشن کا عینقات کیا گیا زمنی الیکشن کے لیے دو پولنگ بوٹ لگایا گیا تھے مسلم لگنون کی حیمائی یافتہ حاجی ادنان اسلم اور پی ٹی اے کے حیمائی یافتہ محمد افضل رفیق کے درمیان مقابلہ ہوا معصور اور ضعیف لوگوں نے بھی اپنے ووٹ کا استعمال کیا اس موقع پر سیکیورٹری کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اسیڈ فائز شیئرمین حاجی اسلم کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی اس الیکشن میں ٹوٹل نو سو پچاس ووٹ کاسٹ کیے گئے جن میں مسلم لگنون کے حیمائی یافتہ حاجی ادنان اسلم نے تین سو پچاس ووٹوں سے ایک کامیہ بھی حاصل کی پسرور بار کانسل میں ایڈی سٹیک انٹسیشن جج سیالکورٹ عبدالقیوم خان نے کہا ہے کہ مسالحتی عدالتوں کا قیام کا تجربہ انتہائی کامیاب رہا ان خیالات کا اثار انہوں نے تحصیل بار کانسل پسرور کے ممبران کے چلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ محدود مدت میں ایڈی آر کورٹ سیالکورٹ نے موصول ہونے والے تین سو اکتس کیسز میں سے ایک سو تیرہ مقدمات نے فریقین کے درمیان صلح کروا کر راسی نامہ تحریر کروا دیا جس کے بعد ان مقدمات کو دالتوں سے خارج کر دیا گیا ایڈی آر کورٹ کی کامیابی بار اور بینچ کے مابین مثالی ورکنگ ریلیشنشپ کا نتیجہ ہے جس کے بدالت کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مقدمات نمٹائے جا رہے ہیں صدربار کونسل فسرور چوہدری ناصر محمود کانسندو اور سیکیٹریر فانگل اور دیگر بھی موجود تھے اس کے علاوہ وسیم حسین محمد صغیر گلزیم اسلم ازر ازبابزل اور عادل ریاض کے علاوہ انتظامیہ کے مقامی حکام بھی موجود تھے اس کے ساتھ ہی روائل نیوز سے اب تک لیتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ٹاپ ٹی وی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی